ہیدر آباد جیسے قدامت پسند شہر میں دو جدت پسند شہزاریوں کی آمد کسی دماغے سے کم نہ تھی جو تعلیم یافتہ تھی اور عوامی مسائل میں دلجسپی رکھتی تھی بیسویں صدی کا آغاز یورپ میں اپرا تفریح اور سیاسی بیچینی لائیا روسی انقلاب پہلی عالمی جنگ اسپانوی فلو ترکی میں خلافت کا خاتمہ جس سے عثمانی خلافت کا چار سو سالہ دور ختم ہو گیا اور پورے شاہی خاندان کو ایک دن کے نوٹس پر ترکی چھوڑنا پڑا آخری خلیفہ عبد الماجد دوم اپنے 150 کے قریب شاہی اہل و ایال کے حملہ فرانس کے شہر نیز جا کر مقیم ہوئے خلافت چھن چکی تھی مگر اس کے باوجود شاہی خاندان کے رتبے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی خلیفہ کو اب بھی عالم اسلام میں وہی حیثیر دی جاتی تھی جو آج پوک کو حاصل ہے خلیفہ نے چار شادیاں کی مگر اولاد صرف آخری بیوی سے ہوئی جو شہزادی دور شہوار کہلائے جب بیٹی جوان ہوئی تو خلیفہ غریب الوطن تھے وہ اپنی بیٹی دور شہوار اور باجی سلطانہ نیلوفر کے لئے مناسب رشتہ تلاش کر رہے تھے ایران اور مصر کے شاہی خاندان سے بھی دونوں کے رشتے مانگے گئے مگر خلیفہ کی نظریں نظام آف حیدرباد پر تہر گئے اس کی ایک وجہ تھی تو خلیفہ کے دل میں ہندوستانی مسلمانوں کی قدر و منظر تھی اور دوسری وجہ وہ نظام کو اپنے ہمپلہ بھی سمجھتے تھے کیونکہ نظام کی دولت کے چلسے پوری دنیا میں تھے نظام کی سلطنت میں گلکنڈا کی کانیں ہیروں اور جواہرات کیلئے مشہور تھی گوہ نور بھی انہی کانوں سے نکلا تھا ٹائم میکزین نے اپنے 22 فروری 1937 کے شمارے میں نظام آف حیدرباد میر اسبان علی کو سب فیول پر شائع کرتے ہوئے لکھا کہ وہ دنیا کے امیر ترین فرد ہیں جنہوں نے پہلی عالمی جنگ کے دوران تاج برطانیہ کو دس کروڑ پاؤنڈ نگت اور ہزاروں فوری دیئے یہ رقم آج کے تقریباً تین ارب ڈالر کے برابر ہیں آج کی دنیا ایلون مسک، جیف بیروز، بل گیٹس، وان بفٹ، مارک زکر برگ کو جانتی ہیں کہ وہ دنیا کے امیر ترین افراد ہیں لیکن انیس سو سنٹیس میں دنیا کے امیر ترین آدمی نظام حیدر میر اسبان علی تھے جن کی ریاست ہندوستان کی تقریباً پائنس سو باسٹ ریاستوں پر مشتمل تھی اور راجواروں میں وہ واحد ریاست تھی جو سب سے بڑی تھی جس کا رقبہ برطانیہ کے برابر تھا اور جسے اکیس طوبوں کی سلامی دی جاتی تھی میر اسبان علی کے دو بیٹے تھے بڑا ویٹا آزم جا اور چھوٹا معظم جا تحریک حجرت کے رہنما ملانا شوکت علی کی چوک خلیفہ عبد الماجد دون سے راہ و رسل تھی اور انہیں معلوم تھا کہ خلیفہ اپنی بیٹی سے دور شہوار اور بھانجی سلطانہ نیلوف پر کے لیے ہم پلنا رشتوں کی جستجوں میں ہیں شوکت علی نے نظام کو کہا کیوں نہ ہم شہزادوں کی شادی خلیفہ کے گھر کر رہے نظام کو یہ تجویر اس لئے بھی معقول لگی کہ جو رتبہ خلیفہ کو حاصل تھا وہ عالم اسلام میں اور کسی کو حاصل نہیں تھا اور دوسر یہ امکان بھی تھا کہ اگر کبھی خلافت بحال ہو گئی تو یہ ان کے خاندان میں آ جائے گی کیونکہ خلیفہ کی کوئی ندینہ اولاد نہیں اور دور شہوار ہی ان کی اکلوتی لڑکی تھی نظام کی جانب سے جب شوکت علی خلیفہ کے پاس رشتہ ماننے گئے تو خلیفہ نے ہاں کر دی دور شہوار کی شادی آزم جا اور سلطانہ نیلو فر کی شادی معظم جا سے تیہ ہو گئے شادی سے پہلے خلیفہ کو نظام کی جانب سے تین سو پاؤنڈ مہانہ وزیفہ ملتا تھا باقی شاہی کاندان کیلئے بھی وزائف مقرر تھے شادیوں کی تقریبات دو ممالک میں خلیفہ کی اکلوتی بیٹی دور شہوار اور ان کی بائنزی سلطانہ نیلو فر کی شادیاں فرانس کے شہر نیس میں انیس سو اکتیس میں ہیں ایک کہانی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ پہلے شادی صرف دور شہوار اور آزم جا کی تیہ ہوئی تھی لیکن جب نکاح کے وقت خلیفہ کے خاندان نے دس لاکھ مہر طلب کیا تو نظام نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے اتنے میں تو دو دلہنیں آ جاتی ہیں باتوں باتوں میں نظام نے معظم جا کے لیے سلطانہ نیلو فر کو بھی مانگ لیا اس طرح دوسری شادی حادثے کے طور پر ہو گئی دونوں نکاح مولانا شوکتری نے پڑھائے جبکہ شادی کی تقریبات انڈیا میں ہوئی جس جہاز پر شہزادیاں اور شہزادے انڈیا پہنچے اس میں گانڈی بھی سفر کر رہے تھے گانڈی اور شہزادیوں کی دوستی یہی پر ہو گئی انڈیا نیشنل کانگریس سے پہلے ہی تحریک خلافت کی حمایت کر چکی تھی حیدرباد جیسے قضامت پسند شہر میں دو جدت پسند شہزادیوں کی آمد کسی دماکے سے کام نہ تھی جہاں خواتین چار دیواری کے اندر تھی اور سفر پردے کا رواج تھا شہزادیاں تعلیم جافتہ تھی عوامی مسائل میں دلچسپی رکھتی تھی اور لڑکیوں کی تعلیم چاہتی تھی دورے شہوار کو فرانسیسی انگریزی ترکی زبانوں پر ربود تھا اور جل ہی وہ اردو میں بھی ماہر ہو گئے ان کا قد بھی آزم جا سے لمبا تھا دونوں میہ بیوی ایک ساتھ کھڑے ہوتے تو آزم جا بیوی کے کندوں تک ہی پہنچ پاتے نظام نے اپنی دونوں بہووں کو پردے کی شرط سے استثناء دے دیا تھا اور انہیں اپنے محل کا نگینہ کرا دیا تھا دونے شہزادیوں کو ٹینس کھیلنے اور گھر سواری کی بھی اجازت تھی شہزادیوں کو وقتن پا وقتن یورپ جانے کی بھی اجازت تھی جہاں وہ نظام کے اجائب گھر کے لیے نوادرات بھی خرید کر لاتی تھی سلطانہ نیلو فر نے بنارسی ساریوں کے ہندوستانی دیزائن میں جدت پیدا کی جو جلد ہی پورے ہندوستان میں مقبول ہو گئے نیلو فر سماجی کاموں میں شامل ہو گئے انہوں نے دوسری عالمی جنگ کے متاثرین کے لیے لگائے گئے کیمپوں کے دورے دوری شہوار نے ہیدر آباد میں لڑکیوں کے لیے سکول کا اختتاہ کیا دوری شہوار نے جنرل ہسپتال قائم کیا اور انیس سو چھتیس میں ہیدر آباد کے بیگم پرٹی ائرپورٹ کے پہلے ٹرمینل کا اختتاہ کیا دونوں شہوار کی طلاق دوری شہوار کی خوبصورتی اور کاموں کے چرسے جلد پورے ہندوستان میں پھیل گئے ان کے دو بیٹے چہزادہ مقرم جا اور مفہم جا ہوئے مگر یہ رشتہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکا اس کی بڑی وجہ تہذیبی اور ثقافتی تفاوت تھا چہزادی بظاہر خلیفہ کی بیٹی تھی مگر تعلیم یافتہ اور جیدت پسند تھی جبکہ نظام کا خاندان امیر ضرور تھا مگر قدامت پرست تھا ٹائم میکزین نے لکھا کہ چہزادہ آزم جا سے سکاٹلینڈ میں گھوڑوں کی دوڑ کے ایک مقابلے میں چہزادی سے مطالق سوال کیا گیا انہوں نے جواب دیا کہ مجھے گھوڑے پسند ہیں عورت سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں اگر آپ گھوڑے سے گھر جائیں تو یہ اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا جب تک آپ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے ان خیرات کے باوجود انہوں نے اپنے والد کے حکم کی بجاہ آوری کی مگر آگے چل کر یہ شادی الہدگی پر منتج ہو گئی آزم جا کی پچاس لونڈیاں بھی تھی اور انہیں جوئے کا بھی شوق تھا مگر دورش اہوار نے ممکن حد تک تعلق نبانے کی کوشش کی طلاق کے بعد دورش اہوار کچھ عرصہ حیدر آباد میں ہی رہی لیکن پھر وہ اپنے بچوں کو لے کر لندن منتقل ہو گئے وہ جب بھی انڈیا آتی تھی انہیں میڈیا کی جانب سے سپر سٹار کا درجہ دیا جاتا تھا دوہزار چھے میں ان کا ترینوے سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ان کے شہر آزم جا انیس سو ستر میں ہی انتقال کر چکے تھے دورش اہوار کی طرح نیلو فر کی شادی بھی زیادہ عرصہ چل نہیں سکی اس کی بڑی وجہ اولاد کا نام ہونا تھا انیس سو اٹالیس میں معظم جا نے دوسری شادی کر لی جس پر نیلو فر اپنی والدہ کے پاس فرانس چلی تھے چار سال بعد جوڑے میں علیتگی ہو گئے علیتگی کے بعد انہیں جو رکم ملی اس سے انہوں نے انیس سو تریپن میں ہیدر آباد میں بچہ بچہ کے لیے سو بیٹ کا ایک اسپتال بنوایا دورش اہوار کی طرح نیلو فر بھی اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھی انہیں ہالی ووڈ کی فلموں میں کام کرنے کی آفر بھی ہوئی انیس سو تریسٹھ میں نیلو فر نے ایک امریکی کاروباری شخصیت اور فلم پروڈیوسر ایڈورڈ جے پوپ سے شادی کر لی نیلو فر کا انتقال انیس سو نواسی میں پیرس میں ہوا دورش اہوار اور نیلو فر ہندوستان آئیں یہاں رہیں مگر آباد نہیں ہو سکتے لیکن ہندوستان کے ہر شہر اور دہاد میں ان کے نام پر لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے نام رکھیں یہ علامت تھی کہ لوگ ان شادیوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے مگر آج ہم نہیں جانتے کہ دورش اہوار کون تھی اور نیلو فر کون تھی